کہا سکرم صاحب میں آپ سے ہی گزارش کروں گا میں سر اسی سپیرٹ کو گفتگو ہے وہ کروں گا اسی سپیرٹ کو جاری رکھیے گا جو شروع ہوئی ہے یہاں جو آپ سے ہوا اچھا نہیں ہوا مگر جو گفتگو جی گورنمنٹ بیچرز کی طرف سے ہوئی ہے سر اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا سب سے پہلے تو میں تمام پارٹی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئے اور ایم کیو ایم اور جتنی بھی پارٹیز جنہوں نے ہمارے حق میں بات کی ہے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں جناب کا بھی شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کی طرف سے کہ آپ نے جس پریشر کے اندر یہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے مگر ان ساری چیزوں کے باوجود سر آج دل بہت بھاری ہے بڑی تکلیف ہے اور تکلیف اس لیے ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا سب جلسہ ہوا جلسے کے بعد ہم پہ ایف آئی آر کر دی گئی یہ رونا دھونا میں یہاں پہ نہیں کروں گا جلسے ہوتے رہیں گے آگے بھی ہوں گے ایف آئی آرز بھی ہوتی رہیں گی ایف آئی آرز ہوتی رہی ہیں سر اپوزیشن پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور ہمیشہ جھوٹی ایف آئی آرز ہی ہوتی ہیں سر اگر ہاؤس ان آرڈر کروالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بہتر ہو جائے گا سر جی کائنڈلی ہاؤس شوڈ بین آرڈر آنڈرول میمبر بات کر لیں جی جی شیخ صاحب جی سر میں نے کہا کہ جلسے بھی ہوتے رہیں گے ایف آئی آرز بھی ہوتی رہیں گی سر بدقسمی تیسے یہ اس ملک میں روایت ہے کہ اپوزیشن پہ ایف آئی آرز ہونی ہیں اور وہ جھوٹی ہی ہونی ہے اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں ایک ایسا جلسہ جو ایف آئی آرز کے بعد ہوا اس میں آپ نے ایف آئی آرز اگر دیکھیں تو ہمارے چیئرمن کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیا گیا چیئرمن گوھر کے ہاتھ میں اور ہمارے چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوف پکڑا دی گئی اور تو اور ہمارے ایک سینئر لائر ہے شویف شاہین صاحب وہ ہمارے دوست نے اس دن عدالت میں کہا کہ بٹیرہ نہیں اٹھا سکتے ان کے ہاتھ میں نائن ایم ایم کا پسٹول اٹھا دیا اور آتشی اصلہ اور پتہ نہیں کیا اور کیا چیز ہیں بڑی مزکہ خیز ہی وہ ایف آئی آر ہے یہ اس جلسے کے حوالے سے ایسا جو جلسہ بہت سے چینلز نے لائیو بھی دکھایا یہ وہ جلسہ ہے جس کی فوٹیجز لائیو سٹریمنگ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹوٹرز پہ ہوتی رہی کون کس وقت آیا کس وقت گیا کس نے کتنے منٹ تقریر کی وہ سب کو پتا ہے اس کے اوپر یہ چار پانچ مزاہیہ قسم کی ایف آئی آرز دے دی گئی ہے اس لیے کہ یہ ہوتا رہے گا میں اس میں نہیں جاتا ہوں عدالتیں موجود ہیں سر ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے اور وہ ہمیں وقتاً فوقتاً انصاف دیتی بھی ہے انصاف ملتا بھی ہے اور ہم اپنی وہ جنگ جو ہے جو ایک سیاسی جدوجہد ہے وہ بھی جاری رکھیں گے اور ہمیں ان پرچوں سے ان ایف آئی آر سے کوئی نہیں درا سکتا کہ ہم اپنی اس جدوجہد سے ایک قدم بھی پیچھے اٹیں گے پانچ نہیں پانچ سو ایف آئی آرز بھی کر لو پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جدوجہد جاری رہ گی جب تک عمران خان صاحب بار نہیں آجا سر آج جو تکلیف ہے ایف آئی آر کی نہیں ہے گرفتاری کی نہیں ہے اس بات کی بھی شاید اتنی تکلیف نہیں ہے کہ میرے شریف ترین چیئرمن کو کس طریقے سے آپ کی اس پارلیمنٹ کے دروازے پہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا شاید اس بات بھی کی بھی اتنی تکلیف ہے کہ تکلیف نہیں ہے کہ کس طرح میرے بھائی شیر افضل کو اس پارلیمنٹ کے گیٹ پہ بدتمیزی بہودگی کے ساتھ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایم این اے کو اتنے ایم این ایس کے سامنے کس طریقے سے اٹھایا گیا شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو شاید مجھے میرے اس بھائی زبیر جو ہمارا ایم این اے ہے وزیرستان سے کتنے سنسٹیو علاقے سے جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں آکے الیکشن لڑکے یہاں پہنچنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی اس کے ساتھ اسلام آباد میں کیا کیا اسلام آباد پولیس نے وہ وزیرستان جہاں نفرتوں کی آگ جل جل کے کہاں تک پہنچ چکی اس وزیرستان کے ایم این اے کے ساتھ اس گیٹ پہ کیا کیا شاید مجھے اس کی بھی تکلیف نہ ہو مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرا چیف باہر کھڑا اسلام آباد پولیس کے افسران کو یہ کہتا رہا کہ تمہیں کس ہیں میں نے کی ضرورت ہے بتاؤ جتنے ایم این اے اندر موجود ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ باہر آ جاتا ہے لگاؤ اس کو اور یہاں سے لے جاؤ مجھے اس کی بھی تکلیف نہیں کہ میرے چیف اب کو بار بار کہا گیا کہ اندر جاؤ جب کوئی باہر آئے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے اگر مجھے تکلیف ہے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے سر کہ آپ کی اس پارلیمنٹ کو جس کے آپ کسٹوڈین ہیں جس کے آپ بادشاہ ہیں جہاں آپ کا قانون چلتا ہے جہاں آپ حکم چلتا ہے جہاں ہم آپ کی پارٹی سے ہیں یا نہیں ہم آپ کو قابل احترام سمجھتے ہیں ہم آپ کے ان قوانین کے تحت چلنے کی کوشش کرتے ہیں پارٹ کیا مو پاکستانی کھانے زبان پہ لگے تو چھوٹتے نہیں ہیں اور اگر کپڑوں پہ لگے تو وہ کورمے کو آؤٹ آف سائٹ کر دے گا کڑھائی سے بھی پائٹ کر لے گا کون برائٹ کیونکہ نئے برائٹ کا بیسٹ ایور فارمیلہ گہرائی سے داغ نکالے ہم آپ کی ریسٹرانٹ کا منو آپ کی یونیفورم میں بھی نظر آتا ہے اس لئے تو یہ کام برائٹ اور آپ کو دیا جاتا ہے shy ڈی توronsر ڈی توانی کے لئے ہم ہارا ڈی توانی کا ڈی توانی قد ترجات پر موسیقی باسترین پر موسیقی نوز لوبیز کھول دی جاتی کیونکہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں تھی اس پارلیمنٹ میں جس کے ہم حصہ بن کے بڑے فخر سے اتراتے ہیں باہر کے ہم ممبر نیشنل سمبلی اور پاکستان ہیں مگر اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے کوئی کمرہ کھول کے نہیں دیا انہوں نے کہا کہ چابیاں نہیں ہے کسی نے کہا کہ بندہ نہیں ہے کسی نے کہا کہ سیڈیے کے یہ ماتحت ہے سیڈیے والے چلے گئے ہیں سیڈیے والوں کی سر کوئی حصیت ہے سیڈیے والے انہوں نے کوئی ایک ٹکے مارڈ ڈیپٹی ڈیریکٹر فون کرے تھے پورا میک مارڈ رات نشتا تھے ٹپڑا پہ آن دا اور یہاں سیکٹری نیشنل سمبلی کا آفیس یا سپیکر آفیس کی ان کی کم مجال ہے سر سیڈیے کی بارال اس طرح بھی لانت کرو وہ دی بھی تکلیف نہیں ہے رات گزار نہیں سر مسجد میں ہمارے کچھ دوست موجود تھے خیر میں اس پہ آتا ہوں تکلیف اس بات کیا کہ سر گیارہ بارہ وجہ تالہ لگا دیا گیا آپ کی پارلیمنٹ کے گیٹ کو تالہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے زین قریشی صاحب کو کچھ میڈیسن چاہیئے تھی انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ لے آؤ وہ ڈرائیور گیا تو پھر واپس نہیں آسکا سر اندر آنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ نکل آئیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں آپ کے علمے ہیں پتہ لگا کہ اس طرف رینجز کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس کے اوپر تالہ لگا ہوا ہے پتہ لگا کہ یہاں پولیس نے جگہ جگہ پہ گھیر لیا ہے کوئی بار نہیں جا سکتا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب یہیں رکیں گے کیونکہ صبح اجلاس ہے یہیں سے ہم صبح اپنے چیمبرز میں موہ آدھ ہو کے اجلاس میں بیٹھ جائیں گے پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ایمینیز نہیں آئیں گے مگر ہم چار پانچ لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کے اگر اس قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اپنی حیثیت نہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اس لیے وہاں موجود تھے ورنہ ہمارا چیف اب یہاں موجود ہے زندہ جیتا جاگتا یہ باہر پولیس کو کہہ کے آیا کہ بتاؤ تمہیں کس امینے کی ضرورت ہے وہ خود گرفتاری دے گا سو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے ہم پارٹی رسیون کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہم یہی سے اجلاس اٹینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اکٹھے جا کے باہر گرفتاری دے دیں گے اچانک میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کیونکہ انہوں نے ہماری سپورٹ کی بتاؤں کہ اچانک ٹائم گزر گیا تین بجتے ہیں تین بج گئے تین بجے میرے محافظ میرے ذاتی محافظ اندر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر پانچ چھے گاڑیاں کالے شیشوں میں ایک ڈبل کیون اور ایک کوئی جیپ آ کے رکی ہے اور اس میں سے نکاب پوش اترے ہیں اور وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ہیں ہم اس بھرم سے بیٹھے تھے کہ اس ہاؤس میں اس بیلڈنگ میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے اس بیلڈنگ اسی کو چور چکار جار یا ڈاکو دہاں کوئی نہیں سر ٹھیک ہے ایسا کی صدی مجھ تک کھول ہی نہیں سی کہ جڑا سانوں کے صدی مطلب ہے کہ کی اڑگال کرا ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی یہاں سے لے جائے گا ہمیں تو پتا تھا کہ ہم تو آپ کی کسٹوڈین شپ میں ہیں سر آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے تو ہم تو اسی بھرہ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سیچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے لڑا ہی نہیں کرنی میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں نکاب پوچھ ہیں پتہ نہیں کنے راتوں سے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں سکیٹر ہو جائیں کوئی فرس فلور پہ چلا گیا سر کوئی سیکنڈ پہ اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورت ہے کہ تھرڈ ہے یہ سب سے اوپر فورت میں اور زین قریشی صاحب اے اسی آئے تھے پہنچ گیا تو اڑے فورت فلور دیتے کوئی دوسرے تھے کوئی تیسرے تھے کمرے دروازے لاک تھے سر ایک ہمیں دروازہ بل گیا لاک کر لیا ساتھ ہی بجلی چلی پورے تین بجے جیسے ہی دے انٹر دا پارلیمنٹ جس ریمیمبر ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی اسی آکیا ٹھیک ہے گھنٹہ گزر گیا ہم وہیں پہ آدھا گھنٹہ اور گزر گیا بجلی آ گئی ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے آپ کو پتہ روشنی میں تو مطلب ہے بسرمی جو ہے وہ دیروں میں ہی ہوتی ہے نا جی بگھرتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپ آکے ادھا گھنٹہ ہو رہے ہیں ٹور لئیے کم نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس تب آت صبح تو ہی مو دھا آکے تینالے تھے آکے بہ جاوانگے مگر وہ سیادن سن کو توڑے لوگ بھی رلے ہو سنال سب تھوڑی دیر بعد چند 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 شروع ہو گئی سب میں کہا لہا بھئی چابیاں لاب گئی آج ٹھیک ہے جی مجھے قریشی صاحب نو آگئی کھان سی میں کہا لہولوالا کوتہ ہو فتر نا فتر تو فتہ ہوئے سانے وہ وہ مجھے باہر جا کے کہے اسے کہے تو تو چپ کر خیر اینیوے وہ آئے انہوں نے کہا جناب آپ یہ نکلیں باہر یہ دروازہ توڑتے ہیں اچھا آئی رونٹ نو ویدھے دیو ایوز اس اور نوٹ باٹ دی سٹارٹر بینگنگ دو نکلو چوتھے تک پہنچ گئے جو اینسٹائن تھے کل بہ کے کہہ رہے سن نا دس فٹی اندر آئے ہیں میں ان لکمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ دس فٹ نہیں ہے یہ توڑے بچکار جے ٹھیک ہے اچھا وہ سر بارال جناب میرے حال بیک کے مسکرائے میں بھی مسکرائے انہیں میں نے واقعی جناب شیخ صاحب اگل لگو میں نے کہا میں کہو بھائی آندھے پہیں ہیں پیار نال آندھے پہیں ہیں کوئی نہیں کہا سر اسی پھر بھی توڑا خیال کیتا جی توسی سڑا کیتا نہ کیتا اسی توڑا بوہ بچایا جی وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا دروازہ کھولا سر تین چار لوگ جین چینز یہ وہ کھڑے سن انگریزی یہ گفتگو کیتی ہونا اسمی دا سٹھے سنو بھی آندھی چھوٹی موٹی ادھر سے چلے جی آگئی ساتھ ہی مڑے یہاں سے ساتھ ہی تو آگئی آٹھ دس اور کھڑے تھے اور آل ماسٹ نیچے آگئے جب آپ کے ہم سیڑیوں سے نیچے اترے یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے وہاں آل لیڈی چار پانچ ماسٹ من موجود تھے کوئی توڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر ٹھیک کرسی ہیں دے بیٹھے ہوئے سر انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں لائٹ آگئی تھی انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ لائٹ دوبارہ بند کی گئی انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹورچز بھی آپ آف کریں ایک نے کہا یار زین کریشی نے وقا سکران دینا انہوں نے ٹور کے مر ویڈیو نہ بنایئے اور دوئے انہوں نے کہا چھوڑ یار جیسے لئے اندر پھڑے آئیے اس لئے بنانی ہے بارال انہوں نے رستے میں کہا موبائل میں کیسی اینڈے کم لیاں بہت تسا چار گھنٹے دے گھیرا کر کے بیٹھے تو موبائل میں نال لہی بدا میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے نو موبائل انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریصی صاحب جب ہم سر نیچے آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کرائی تو پھر انہوں نے کہا جی تسی کھڑے نہ ہو تسی عزت نال بے جاؤ میں کہا جی انہوں نے جتے لے جانا ہے لے جاؤ انہوں نے سی نکاب پوشن دے جو تھا آگئے ہیں لے جاؤ انہوں نے پاس سے لے جانا ہے سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے میں کہا زینکور ایسی لائب ہے آج کو پروٹوکول نو ہی نہ ہو جائے چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ انہوں نے بڑا سکوا کیا اور انہوں نے کہا ہم نے تیس دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی سے ایک وقعات تو سانو دو گھنٹیں کرا چھٹی ہے کیوں بہت اسی طرح زین ٹھیک ہے میں کہا جی ایکسرسائز انہوں نے تسی ساڈی کرانی ہے کوئی گل نہیں گھنٹیں تو آڈی ہوگی تک ہی ہو گیا بارال anyway sir light off ہوئی touches off ہوئی they asked us to leave so we left ہم باہر آگئے تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دو اسوں نے کہا جی تو اسی آخری اور باقی سارے ٹکانے لگ گئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے میں نے کہا لے بھئی دستی بڑا کمال نکلے ہے دستی دا کابو نہ آیا پھر میں نے کہا نہیں دستی دا سانو پتا ہوں دا پھر اسی تو آڈے کابو آنا سی تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا باقی ہم نے سمجھا اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی اس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے کیونکہ جت سے انہوں لے گئے سن انہوں سے چھڑ دیتا ہوئے گا پھر گڑی انہوں نے آتا آگئی ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ دو بندے آگے بٹھائے ایک ہمارے ساتھ بٹھایا ہمیں وہ لے گئے اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سر نکلتا ہے جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالہ ہے وہاں زنجیر ہے اور آگے رینڈرز کی گاڑی کھڑی گی مگر جنہوں سانو لے جانا لے نے تردد کیتا تو پھر نہ سر اتھے کوئی رینڈر دی گڑی سی نہ تالہ سی نہ زنجیر سی دروازہ کھلا تھا ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر کیبنٹ گزار کے جو پچھلا دروازہ ہے سر وہاں سے گاڑی بار نکلی تو وہاں اسلامباد پولیس نے گاڑی روک لی اب وہاں بیس چل نکلی وہ کہے جی اسی تو انہوں لے جانا ہے وہ کہے نہیں جی اسی نہ انہوں لے جانا ہے اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلامباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی میں کہو اے کملیوں لے جاؤ تو اسی لے جاؤ سانو لے تو جاؤ کے سپاس خیر وہ ایسے چو تکڑا نکلیا انہیں دروازہ کھولے انہیں کلیشی سے آپ نے پکڑے آو جی اس نے گاڑی میں بٹھا لیا میں نے کہا اس سوپہ لے کہ میں رو پکڑے میں بھی بہت جانا آو جی چلی کٹھیں جانا ہے پھر پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ یہ جو آپ کے سیکیٹری کا تھانہ ہے وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے یہ سر ساری کہانی جو سنانے کا مقصد لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا وہ جو اتنا لیٹ ایف آئی آر اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں ہمارے ساتھ دیتے ہوئے تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے وہ ڈانگ کے لئے دے پائیے لٹر کے لئے دے پائیے کس نے اٹھائیے کس نے بٹھائیے یہ جو بچارے بعد میں یہ ان کے ان کو فکس کیا جار تھا سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں اب بات اصل کرنے کی ہے لوگ یہاں آئے جی میرے تھے فلانا پرچہ ہوگا ٹھیک اور لانت کرو یہ پرچے ہندے نہیں تھے ہندے رہنگ کے تھے گئے بھی ہندے رہنگ کے تھے گل سے بھی ہندے رہنگ سر یہ میوسپل کمیٹی کا ہال ہے یہ زلہ کاؤنسل ہے زلہ کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے اپنے میمبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے ایسے لوگ بار میں بار کاؤنسلوں میں وکیل چھوٹے زلوں کی بات کر رہا ہوں بڑے زلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں پانچ پانچ چھے چھے سو وکیل نہیں جیڑی بار ہے وہ بھی اپنے بار ایک پولس نہیں پڑن دے دی کسی ادارے کو نہیں گستے دیتی ہم کیا ہیں سر what a joke have we become we have become a joke of the century اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا آپ نے یہ کیا میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا سب ٹھیک کہا ہوگا مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے زیادتیاں ہوئی ہوں گی حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی دوسرے نے کی ہوں گی تیسرے نے کی ہوں گی ایک کو پکڑا ہوگا دوسرے کو پکڑا ہوگا تیسرے کو پکڑا ہوگا دس جالی افیاس کیوں گی اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے اس پارلیمنٹ کا مزاگ کیوں بنایا ہے اس پارلیمنٹ کو زلہ کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے کیا قصور ہے آپ کا کیا قصور ہے ہمارا سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سوال یہ آپ نے اسمبلی کے ملازم دو چار ملازم مجھے پتہ لگا کہ ہٹائے سر اولادہ مطلب او رکھی کر لینا چاہیے لیٹر کھانے سن اگر اتھے کھانے دے لیٹر کھانے تو بات بھی تو سی انہوں نے بھی فارق کرنا چاہیے یہی کچھ ہونا تھا سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so was this confidence given by the government was this confidence given by the speaker himself was this confidence given by the secretary of the national assembly who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this why sir کیوں کیا کون چور چکے کون سے بدماش یہاں پہ آپ کے سامنے پہ جلسہ لیٹ کر چھڑے آجے ساتھ وجہ جلسہ مکانا سی نو وجہ جلسہ مکایا آجے کی ظلم ہو گیا سر صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کیا آپ کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہم نے کر دیا آپ کو اس کی اتنی بڑی سزا یہ سزا ہمیں نہیں ملی سر یہ احمد چٹھا بیٹھا ہے پچاس پرچے ہیں اس پہ عمر ایوب یہاں سے اٹھ کے گیا ہے یہ نئے پرچوں کے ساتھ نوے پرچے بنتے ہیں اس پہ بلال اجاز یہاں سے گئے اٹھالیس پرچے ہیں درجنوں میرے پر پرچے ہیں باون پرچے اس خاتون کے اوپر ہماری پارلیواری لیڈر ہے پرچے ہیں نہیں تھے گل ہی کوئی نہیں جئے پرچے تھے روٹین بند گئے ساڑے واسطے جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں حکومت اور آپ پوزیشن میں لڑنا ہے یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیج دیتی ہے اور سر مجھے میں آپ کو بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے بڑ سر یہ جو اللہ تعالی عزت نے دیتا ہے نا سر یہ اللہ تعالی عزت نے دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں مجھے پتا ہے آپ نے کس حمد سے یہ کیا ہے مگر سر اگر ایک اور حمد کر لیں اگر ایک اور حمد کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک واری ایک پتا کر لو اندر توڑے گھر سر مجھے آپ یہ بتائیں ایک آدمی کے گھر کوئی گھستا ہے کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے یہاں تو پورے پاکستان کے دس دس لاکھ کے نمائدے توڑے گھرہیں بڑھ گئے نگلے آکے اور پھر یہاں بھی نہیں رکے سر پھر یہاں بھی نہیں رکے مقصد کیا تھا اتنا ایکسٹریم سٹیپ کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھست گئے کڑی دفعہ لگی ہوئی اس کے بعد ہمارا ایک اہمین ساد اللہ وہ نہیں کب وہ آرہا تھا اس کی بیوی کو کل ہماری گرفتاری کے بعد اس کی بیٹی کو اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا سرے ماما بہنہ چکن دی روایت کہنے دی آگی جی ماما بہنہ چکن دی روایت کہنے دی آگی سر سو ہو ویلن شور سو اگر آپ کو بھی در ریل کسٹوڈین آف تس ہاؤس سر آئی مست ڈیمانڈ سر یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے صرف میری نہیں ہے پرچے پرچے چھوڑ دیں آپ سر ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں ان کی عزت کے لیے میری عزت کے لیے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا ان کو کیفرک کردار تک پہنچانا ضروری ہے یہ کہنا کہ ہمیں اوپر سر میں جس وقت کوسار تھانے گیا میں نے اسے کہو بھائی میرا چند ایک کون سن آگے سے پھر تو انہوں پتہتا ہے میں کہنی میں انہوں نہیں پتا تو دس اور پھر تو انہوں پتہتا ہے اس کے بعد آج میں جن چند سینئر لوگوں کو ملا وہ یار ایک کون سن پھر تو انہوں پتہتا ہے بھی سارے گونگلوں بنے ہوئے نہیں وہ پتہ تو ہے تو جن کا پتہ ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں وہ بھی انہی سکولوں میں انہی کالجز میں پڑے ہیں انہوں نے بھی وہی فلسفہ پڑھا ہے انہوں نے بھی وہی پاکستان سٹیڈیز پڑھی ہے انہوں نے وہی معصرتی علوم پڑھی ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھی ہے انہیں کہے پاکستان تا ساٹھا ہے یہ ملک تا ساٹھا ہے اس ملک کا کچھ خیال کریں سر بس صرف آپ سے آخری بات اور آخری بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو دس سپتمبر ہے نا سر اس کو آپ بلیک ڈے ڈیکلیئر کریں سر بلیک ڈے ڈیکلیئر کریں اور یہ انچور کریں کہ یہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو میں آپ میرے بھائیے سر آپ سے میرا تعلق بھی ہے نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور آپ گواہ ہیں اس بات کے میرے بیٹے نے مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک اور ایک اور نون لیگ کے ایک بچے کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اندر ڈال دیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات پہنچی آپ تک بھی پہنچی سر مجھ تک بھی پہنچی سکول میں سکول تک پہنچی سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرتیں آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہیں کل ایک دوسرے کے گریبان یہی لوگ جا کے پکڑے گئے تُسی سانو جیل جان دیو تُسی ساڑے تے حکسودہ پرچے اور دے چھڑو اپنے ہاؤزہ تقدس بچاؤ سر اپنے گھر نو بچاؤ اس عزت نو بچاؤ اناندھی عزت بچاؤ ساتھی عزت بچاؤ اپنے ہاؤزہ تھی ناری رکھو آپ نے ہاؤزہ دے الاج رکھو آپ کے پاس طاقت ہے اور اس حال کے پاس طاقت ہے دیکھو جو